ہیلو فرینڈز آج آپ یہ طریقہ کر لیجئے آپ کے ہاتھ پیر بہت جلد گورے ہو جائیں گے ساتھی ان میں چمک آئے گی چھیر یعنی کہ ہاتھ پیروں کی سکن بہت زیادہ بوڑی نظر آتی ہے بلکل جو ہے ان کی فیرنس ختم ہو گئی ہے اور کالے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو لگا لیجئے آپ کے ہاتھ پیر اتنے جلدی گورے ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیا لگاتے ہیں تو چلیے اس کو بنانے کے لیے فٹا فٹ سے ہم لے لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں اس میں لینے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایلو ویڈا جیل لینا ہے آپ یہاں پہ مارکیٹ والا ایلو ویڈا جیل لیجئے اور اس کو اچھے سے یعنی کہ فیٹ لیجئے تاکہ یہ ہمارا پیک اچھے سے بن جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو آدھا چمچ کوکنٹ اوئل لینا ہے وہ لینے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے پھر ہم اس میں ایک چمچ بھر کے لیں گے گلیسرین گلیسرین ہماری اسکن جو ہے جو روکھی رہتی ہے فٹی فٹی رہتی ہے بلکل اس میں موسشورائزر نہیں ہے تو اس سے ہماری اسکن کو موسشورائز کرے گی ساتھی اسکن میں چامک آئے گی اور اس کے بعد میں لاست جو انگرینٹ سے ہمارا وہ ہے کافی پودر کافی میں لکٹک ایسڈ ہوتا ہے اسکن وائٹننگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں پیروں سے میل گندگی کو ختم کر کے اسکن کو برائٹ کرے گا ہاتھوں پیروں کو گورا چمکدار بنائے گا اچھی طرح سے اس کو فٹ لینا ہے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں آپ کا جو ہینڈ اور فٹس وائٹننگ ڈیا وائی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں پیروں پر اچھے سے لگا لیجئے آپ چاہیں تو برش کی ہلپ سے لگائیے یا پھر آپ اپنی فنگر کی ہلپ سے لگائیے جس سے بھی لگائیں اچھی طرح سے لگا کے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے دس منٹ تک مساج کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے جتنی درہ آپ مساج کریں اتنی دیر کے لیے آپ اپنے اس کو ہاتھوں پیروں پر لگا رہنے دیں اس کے بعد میں آپ کسی گیلے ٹوپلز اس کو پوچ کر ساف کر دیں اور اس کے بعد میں تازے پانی سے اپنے ہاتھوں پیروں کو واش کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹینٹلی آپ کے ہاتھوں پیروں پر جو ہے اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا بہت ہی زیادہ بیوٹی فلزہ جو ڈیا وائی ہے آپ اس کو ضرور لگائیے ہاتھوں پیروں کو گوھر